بسم اللہ الرحمن الرحیم مردو میں اس کو مردانہ کمزوری کہتے ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے اس کے قوزز کے حوالے سے بات کریں گے اور ساتھ ہم اس کی ٹیسٹنگ کے حوالے سے بات کریں گے کہ کون کون سے ٹیسٹ ہے جو ایک ٹائللس فنکشننگ یا مردانہ کمزوری کے حوالے سے کروائے جاتے ہیں تو اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ارکشن کیا چیز ہے ارکشن ہارڈنس آف پینس جو آپ کا حضور تناسل ہے اس کے سختی کو ارکشن کہا جاتا ہے جو کہ سیکشل ریزائر کے دوران جنسی خواہش کے دوران پیدا ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں ارٹائل ڈس فنکشننگ کیا چیز ہے ارٹائل ڈس فنکشننگ ہم کہتے ہیں کہ جب ایک پیشن کو جنسی خواہش کے ہونے کے باوجود اس کے اندر ہارڈنس نہ آ رہی ہو یا اس کا جو تناسل ہے وہ سخت نہ ہو رہا ہو تو اس کو ہم ارٹائل ڈس فنکشن کیا ہم جانتے ہیں کہ ارٹائل ڈس فنکشن کس طرح کتنے ٹائپس کا ہوتا ہے ارٹائل ڈس فنکشن کو ہم نے تی طرح سے کرتے ہیں ایک میں ایک کنڈیشن ہوتی ہے یہ ہر پیشن میں مختلف یا ویری کر سکتا ہے ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ جس پہ بلکل بھی ہارڈنس نہیں ہوتی آہ مطلب زورتراسل جو ہے یہ پینس جو ہے وہ ہارڈ نہیں ہو پاتا اچھا دوسری کنڈیشن وہ ہوتی ہے کہ جس وقت آہ ریپارٹر کے ساتھ قربہ اختیار کرتا ہے پیشنٹ تو اس کو شروع میں تو ہارڈنس فیل ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے انسیشن کا وقت آتا ہے یا آہ جنسی ملاب کا وقت آتا ہے اس وقت وہ ہارڈنس ختم ہو جاتی ہے تیسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جب آہ پیشنٹ سارے ڈیویشن میں آہ اس کا اریکشن ہوتی ہے لیکن جیسے ہی وہ آہ داخل کرتا ہے اس وقت آسل آہ فوراً اس کے اس سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ اس کی ہارڈنس ختم ہو جاتی اور واپس اپنی سیم پوزیشن میں آ جاتا ہے یہ تینوں کنڈیشنز کو ہم ایک ٹائل ڈسپنکشننگ میں ڈیفائن کرتے ہیں آہ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے کاؤزز کے اوپر کہ اس کے کیا کاؤزز ہو سکتے ہیں جس کی ویسے یہ پرابلم آ سکتا ہے اس کی تین طرح کی کاؤزز ہے ایک ہوتی ہے میڈیکل کا کاؤز ایک ہوتی ہے اورگینک اور ایک ہوتی ہے سیکلوجیکل جب ہم بات کرتے ہیں میڈیکل کاؤز کی تو اس میں کچھ طرح کی بیماریاں ہیں جس کی ویسے ٹائل ڈسپنکشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے جس میں سب سے بین بیماری جو ہے وہ دیابیٹیز ہے اور ایک پشینڈ کو اگر ہائی بلڈ پریشر کا پرابم ہو اس میں بھی یہ ایک ٹائل ڈسپنکشن کا مسئلہ آ سکتا ہے اور Khan ٹر نمر پہ ہم کہہ سکتے ہیں سموکنگ کا پرابلم سموکن کی ویسے بھی یہ پرابلم آ سکتا ہے اور کے پرابلم مسئلہ آسکتا ہے پرابلم جو کہ بسکلی ڈیابیٹیز کی ویسے ہی ہو جاتا ہے جس میں جو نرس ہے وہ ویک ہوجاتی ہیں جس کی ویسے بھی ایک ٹائل ڈسفنکشنگ کا مسئلہ آ سکتا ہے تو یہ تو ہو گئی میڈیکل ارگینک کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے بھی اس کے سیکشل ڈیزائر کی کبھی یا کوئی اور پابلم جیسے ایکو جنیٹل کسی بیماری سے یا کسی جنیٹل بیماری سے بھی ہو سکتا ہے تیسی نمبر میں آجاتی ہے سائکولوجیکل اسی چیز آجاتی ہے سائکولوجیکل سائکولوجیکل میں سب سے بہن چیز آجاتی ہے انزائیٹی اور ڈیپریشن کیونکہ یہ انزائیٹی ڈیپریشن کی کنڈیشن میں بھی پیشنٹ کیونکہ فوکس نہیں کر پاتا تو اس کی وجہ سے بھی اس کو یہ پرابلم آ سکتا ہے اور موڈ سوئنگ اور سیکشل ڈیزائر ہونا بھی ضروری ہے تاکہ موڈ ہوگا یا سیکشل ڈیزائر ہوگی ہوگی تب ہی اریکشن ہوگی اور اس پہ ایک چیز اور بھی ظاہر میں رکھنے والی ہے کہ جو انزائیٹی ہے وہ بہت اس کی مین کاؤز ہے وجہ یہ ہے کہ جس وقت صحیح طریقے سے انٹرکوس نہیں ہو پاتا تی میں انزائیٹیز کا مین کاؤز ہے وجہ یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ انٹرکوس نہیں ہو پاتا تو پیشنٹ کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ شاید اس کے اندر کوئی پاولم ہے اور وہ پوری طرح فوکس نہیں کر پاتا اور اس کا فوکس بجائے پارٹنر کی طرف ہونے کے اس کا ٹوٹلی فوکس اپنے اوپر ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کو اریکشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور ہوتی ہے تو کتی دیر کے لیے ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی ٹرائل ریفرسیس فوکسننگ کا پرابلم آ سکتا ہے تو اب ہم جان لیتے ہیں کہ وہ کونس کونسی ٹیسٹ ہے جو اس کنڈیشن میں ہمیں کروائے جاتے ہیں یا ڈاکٹر پریسکرائب کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس کے اندر جو ہمارے انفرلیلی ٹیسٹ ہوتے ہیں ڈاکٹر اس کی طرف جاتے ہیں جس میں سے ایف ایس ایچ LH, Prolected, Testosteron, Estrogen اور Thyroid Function Test یہ بہت important ہے اس کے علاوہ کچھ سے اور specific test بھی ہے کہ جو اس میں کروائے جاتے ہیں جس میں homocysteine level ہوتا ہے vitamin b12, vitamin d3 اور lipid profile کیونکہ جو lipid profile میں اگر کولیسٹرول کا problem ہوتا ہے پیجن پیشن پہ اس میں بھی جو nerves blockage کی ویہے سے بھی یہ problem ڈسفنکشننگ کا آ سکتا ہے کیونکہ blood کا flow وہاں پہ proper نہیں جاتا جس کی ویہے سے ڈسفنکشنگ ہو سکتی ہے کیونکہ جب ڈرکشن کا ڈرکشن ہوتی ہی اس صورت میں ہے کہ جب شیکل ریزائر پیدا ہوتی ہے تو blood کا flow penis میں بھڑ جاتا ہے جس کی ویہے سے ڈرکشن ہو پاتی ہے کچھ اور test ہے ultrason test جس میں آ جاتے ہیں جس میں penis ڈاپلن آ جاتا ہے اور vascular function test آ جاتے ہیں جس میں سے vessels کو دیکھا جاتا ہے اور وہ بھی بڑے helpful شامد ہوتے ہیں اس کو سوٹ آؤٹ کرنے میں کہ ایک پیشنٹ میں یہ problem ہے اور اس کی cause کیا ہے اور سب سے main چیز کے پیشنٹ کی history بہت important ہے بہت matter کرتی ہے پیشنٹ کی history کہ آیا اس کو اس کے condition کیا ہے اور اس کو کس طرح یہ problem important یہ بھی ہے کہ جب بھی کسی پیشنٹ کو ایسا کچھ feel ہو یا وہ اپنے experience کرے یا ایسی کوئی چیز تو وہ بجائے پریشان ہونے کے وہ اپنے قریبی معالج یا کسی nephrologist سے یا کوئی endocrinologist سے consult کرے تاکہ پتا چل سکے کہ یہ problem کس وحے سے ہے اور تاکہ اگر time سے اس problem کا پتا چل جائے گا تو اس کا timely اس کا solution بھی نکل آئے گا اور medicine یا کوئی بھی اور چیز psychological therapy وہاں سے بھی یہ مسائل حال ہو سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجے گا شکریہ موسیقی